السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے تمام دوستہ باب خیر و آفیت سے ہوں گے اور جتنے بھی حاضرین و ناظرین ہیں خصوصی دعا کریں سلاب زدگان کے لیے کیونکہ سردیوں کا موسم آ چکا ہے اور مچھروں کی وجہ سے اور ان کے مکانات جو پانی میں بہ گئے تھے ان کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہیں ان کے لیے دعا بھی کریں اور ان کی جتنے بھی مدد ہو سکتی ہے وہ ان کی کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے نہائیت اہم ہے اور آج کل کے حوالے سے تو بڑا ہی ضروری ہے کہ اس کے بارے میں آپ کو بتلایا جائے تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے نامردی اس کو ایمپوٹینسی بھی کہتے ہیں اور انانت بھی کہتے ہیں زوف با بھی کہتے ہیں زوف با بیسیکلی ہوتا ہے کہ انتشار آنا لیکن کم آنا لیکن نامردی وہ ہوتی ہے جس میں انتشار بلکل ہی نہ آنا جو ہمارا عضو خاص ہے اس کے اندر طاقت کا نہ ہونا اور اس کے بعد ایسا بندہ نامرد ہوتا ہے جس کو منی کا کترہ بھی نہ آتا ہو اور کبھی اس کو منی خارج ہی نہ ہوئی ہو لیکن ہمارے علمیاں یہ ہے کہ جس کو تھوڑا سا بھی ٹائمنگ کا ایشی ہو جائے یا ہلکا بھلکا کسی وجہ سے کوئی مسئلہ آ جائے تو فوری طور پہ ہم اسے نامرد بنا دیتے ہیں تو ایسا ایشیو نہیں ہے آج کل اس کا سب سے جو بڑا سبب ہے وہی ہے کہ آج کل کے معاشرے میں فہاشی اوریانی یہ بہت زیادہ ہے اور ہمارے آج کل جو نوجوان لڑکے ہیں ان کو یہ زیادہ مسئلہ ہوتا ہے اور وہ اکثر اوقات یہ فلمیں دیکھ کر یا جلک یا اگلام بازی یا اس کے علاوہ ہینڈ پرکٹس کر کے یا بزاری عورتوں کے پاس جا کر اپنے آپ کو برباد کر لیتے ہیں اور جب وہ جاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس حکیموں کے پاس تو وہ فوری طور پر ان کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ تو نامرد ہو چکے ہیں یا آپ تو اب شادی کے لائک ہی نہیں رہے تو ایسی بات نہیں ہے نامرد جو ہوتا ہے وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں آپ اگر اس کی آوریز لگائیں تو شاید سو میں سے بھی ایک بندہ نہ ہو اب آتی ہے بات نامردی اس کا علاج کیا ہے پہلے تو علامات سن لیں علامات پہلی علامت تو یہ ہے کہ انسان کے اندر کمزوری آ جاتی ہے اور خوف والی کیفیت میں رہتا ہے ہر ٹائم پریشان رہتا ہے ہر ٹائم سوچوں میں گم رہتا ہے جب وہ عورت بھی اس کے سامنے جتنی مرضی خوبصورت عورت کو بٹھا دیا جائے تب بھی اس کو شہوت نہیں آتی اس کا دل نہیں کرتا کہ میں اس کے قریب جاؤں اس کے ساتھ مباشرت کروں جانے کو دل نہیں کرتا پھر اس کو شہوت بھی نہیں آئے گی اب اس میں سب سے پہلی بات اس کے علاج کی طرف آنے سے پہلے سب سے پہلا کام کرنا ہے کہ جو آج کل کے نوجوان لڑکے ہیں وہ اس طرح کی فلمیں نہ دیکھیں اس طرح کی فہاشی والی چیزوں سے انہیں دور کیا جائے نماز کے اوپر لگایا جائے قرآن مجید کے اوپر لگایا جائے ایکسرسائز کی دعوت دی جائے اس کے بعد ان کا علاج کیا جائے علاج بڑا آسان ہے سمپل سا ہے سب سے پہلی بات تو میں آپ کو جب علاج لکھوانے لگا ہوں یہ چیزیں عام پنسار سٹور سے مل جاتی ہیں بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں سب سے پہلے تو آپ نے ان کو یہ نسخہ جو میں لکھوا رہا ہوں اسے نوٹ کر لیں یہ انہیں کھلانا ہے اس کے بعد ایک تلعہ آپ کو بتاؤں گا جو نفس کے اوپر لگانے کے لیے عزوے خاص کے اوپر لگانے کے لیے پھر وہ استعمال کروانا ہے پہلی بات نوٹ کریں جی پہلا نسخہ سالب پنجا سالب مصری موسلی انڈیا موسلی سیا تودری سرخ تودری سفید اس کے بعد بہمن سرخ بہمن سفید اب اس میں ریگ ماہی وہ بھی لینی ہے باقی ساری چیزیں آپ لے لیں پچاس پچاس گرام یا تیس تیس گرام اور اس کا نصف آپ نے لینا ہے ریگ ماہی کا اور اس میں آپ نے اس کا پاودر بنانا ہے اور اس میں آپ نے مغزیات میں مغز پستہ اور مغز چلغوزہ یہ بھی پچاس پچاس گرام ڈال لیں ٹھیک ہے اگر یہ سارا نصفہ پچاس پچاس گرام ہے تو ریگ ماہی اس میں آئے گی پچیس گرام اگر یہ تیسیس گرام ہے تو ریگ ماہی پندرہ گرام اس میں شامل کریں گے اب یہ آپ نے اس کو پاودر کر لینا ہے پاودر کر لیے آپ اس کے بعد اس میں تین گناہ شہد ایڈ کر لیں اب شہد بنا کے اس کا ماجون بنا لیں شہد ڈال کے آدھی چمچ چھوٹی والی صبح و شام شروع میں سٹارٹ کریں نیم گرم دودھ کے ساتھ لینا ہے اور کھانے کے ایک گھنٹے بعد لینا ہے پھر اس کے بعد اس کو تھوڑی سی مقدار بڑھا دیں بڑی چمچ لیں آدھی چمچ وہ کر دیں تو انشاءاللہ یہ ایک دو مہینے کھلائیں ان کا مرض انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد اس سے بھی پہلے اگر آپ چاہیں کہ اس کو تھوڑا سا ہامنا ایسی چیز دیں کہ جس سے تھوڑے سے ان کے اندرہ منی پہلے گاڑی کر لیں صرف اور صرف منی کو گاڑا کرنے کے لیے یا پیدا کرنے کے لیے بیسیکلی منی کی پدائش ان کے اندر ختم ہو چکی ہے اس کو پیدا کرنے کے لیے آپ مغز پمبادانا لے لیں اسگندانا گوری لے لیں تخمیں کونچ لے لیں اس میں کوزہ مشری شامل کریں برابر ساری چیزیں پچاس پچاس گرام لے لیں ان کا پاوڈر بنا کے آدھی چمہ صبح شام یہ کھلائیں اس کے بعد وہ والا ماجون کھلا دیں اس کے بعد لگانے کے لیے ساتھ میں آپ کو ایک تلہ بتانے لگا ہوں بڑا ہی مفید ہے بڑا ہی اہم ہے وہ استعمال کروائیں اور وہ تلہ کیا ہے آپ نے سب سے پہلے لینا ہے زافران یہ لے لیں پانچ گرام اس کے بعد لے لیں لونگ دارچینی جائفل اور جلوتری یہ ساری چیزیں بیس بیس کرام لے لیں اس کے بعد جڑ پانچ شامل کریں اور اس میں اسپند شامل کر لیں یہ ساری چیزیں بیس بیس کرام لے لیں ان کو اپنا تلوں کا تیل لے لیں یا زیتون کا آئل لے لیں اس میں اس کو گرم کریں پکائیں جب ان کا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے تو اس کو آپ اتار دیں آئل علیدہ کر دیں جب آئل علیدہ کر لیں گے نکال لیں گے اب گرم گرم آئل میں آپ سانڈے کا تیل یا ریچ کی چربی ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز ڈال کے اس کو ہلا کے یہ آپ کا تلہ تیار ہے یہ نفس کے اوپر عضو خاص کے اوپر کیپ اور نیچلہ حصہ چھوڑ کے اوپر اور سائیڈوں پہ لگائیں اس سینہ انشاءاللہ آپ کا وہ معاملہ حل ہو جائے گا اچھا اس بارے میں آپ کو چیز بتا دوں کی آج بتانے کا مقصد مجھے کافی عرصہ ہو گیا ہے میں آپ کو ویڈیو بنا کے پیش کرتا ہوں بتاتا ہوں نسخہ جات لیکن اس طرح کی ویڈیو میں نہیں بنا رہا تھا لیکن لوگوں کے اسرار پہ اور مجبوری کی وجہ سے یہ ویڈیو آپ کو میں بتا رہا ہوں کیونکہ آج کل سب سے زیادہ پیشنٹ اسی چیز کا آ رہا ہے اور اس میں جو بھی شادی کرواتا ہے سب سے پہلے اس کے اندر پریشان یہ ہوتی ہے کہ میرے معاملات درست نہیں ہیں تو اس میں نائنٹی پرسنٹ ذہنی مریض بھی ہیں جو اپنے آپ کو کمزور اور بیمار سمجھتی ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے فہاشی والی فلمیں دیکھی ہوتی ہیں تو وہ پھر ان کے ذہن میں وہی خیالات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتی ہیں سب سے پہلے تو دماغی طور پر مضبوط ہوں کہ یہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے اس کے تحت سارا سسٹم چلنا ہے اور مردانہ قوت جس کی دو سے پانچ منٹ ٹائمنگ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اور جس کا عضو خاص اس میں تناؤ ٹھیک ہے وہ بالکل ٹھیک ہے پریشانی والی بات میں یاد رکھیں یہ میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد تھا کہ چلوے جن لوگوں تک ہم بات پہنچا سکیں ان تک پہنچ جائے یہ طبیبوں کے پاس حکیموں کے پاس ڈاکٹروں کے پاس جب انسان جائے تو اسے کچھ نہ کچھ اپنے بارے میں پتا ہو تو جب بھی آپ کسی بھی یوٹیوب چینل سے نسخہ دیکھیں اس کو کم از کم پہلے اس کو لکھیں اس کے بعد کسی اچھے دوست یا طبیب سے مشورہ کریں یا پھر جس کی آئیں اس سے مشورہ لیں اس کے بعد آگئے علاج شروع کریں یہ نہیں ہوتا کہ جب ہم نسخہ بتاتے ہیں کہ ہر کسی کے لیے وہ فٹ ہوتا ہے اس میں بعض وقت بہت ساری چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں اس لیے مشورے کے بغیر اس کو استعمال نہ کیا جائے دعاوں میں یاد رکھیں مکی بیت الحکمت دواخانہ لاہور حکیم حافظ فرحان حنیف السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ